السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نافرمان بیٹے کا ایسا عبرتناک انجام جسے سن کر شاید ہمارا دل نرم پڑ جائے اور ہماری زندگی بدل جائے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا ایک مرتبہ جنگل و بیابان میں مجھے رات ہو گئی ہر طرف سناٹہ تاری تھا دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا کچھ دور دو جھوپڑیاں نظر آئیں میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا جھوپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بوڑیاں باہر آئیں میں نے کہا میں مسافر ہوں کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے تو نوجوان عورت نے کہا اللہ عزوجل کی قسم اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے زیافت کی جا سکے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے زبا کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے میں نے کہا پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح غزر بسر کرتی ہو اس نے کہا اللہ عزوجل کی عطا اور اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا جب آدھی رات گزر گئی تو ایک طرف سے گدھے کی چیخنے کی آواز آنے لگی خدا عزوجل کی قسم صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی نیند مجھ سے کوسوں دور تھی میں نے وہ رات جا کر گزاری صبح ہوتے ہی میں اس طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غری منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا اس کے سر اور پیٹ سے مٹی ہٹ چکی تھی اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دو عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے میں نے کہا میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور پوچھوں گا برہ کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کیجی عورت نے کہا اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو خدا عزوجل کی قسم وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے گدشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا دفع ہو جا کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے جا مجھے تیری بات نہیں سننی آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفن کر دیا اس پاک پروردکار عز وجل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دے دیا اللہ عز وجل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے پیارے دوستو کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا گئے وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ بلند فرمایا ہے رب کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین نراز ہوں والدین کی نرازی میں اللہ عز وجل کی نراز کی ہے والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاقید کی گئی ہے بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے اللہ عز وجل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں اور ان کا مطی و فرما بردار بنائیں پیارے دوستو اس نصیت عموز ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں